دس فروری دو ہزار چوبیس پیش ہیں آج کی خاص خاص خبریں ڈی جی پی سوین کا عوامی شکایات ازالہ پروگرام ملتوی جمہور کشمیر پولیس کے ڈریکٹر چرنل ریشمیر رنجن سوائن کے ایناندہ عوامی شکایت ازالہ اور باتشیت پروگرام کو ملتوی کر دیا گیا ہے پولیس ترجمہ نے ایک مختصر بیان میں کہا عام لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جمہور زون میں ڈی جی پی جمہور کشمیر کا عوامی شکایات کے ازالہ باتشیت کا پروگرام جو ہفتہ یعنی دس فروری دو ہزار چوبیس کو مقرح کیا گیا تھا ملتوی کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا اگلے پروگرام کی تفصیلات یعنی جگہ اور مقام تاریخ اور وقت الگ لگ شائع کیے جائیں گے لوگ سباہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے چھانوے پوائنٹ اٹھاسی کروڑ لوگوں کا اندراج راجہ اس سباہ میں جمہور کشمیر سے متعلق تین بلوں کو منظوری راجہ اس سباہ نے جمہور کشمیر سے متعلق تین بلوں پر گور کرنے کے بعد منظوری دے دی جو مقامی اداروں میں دیگر پاسمندہ طبقات کو ریزرویشن فرہام کرنے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل کی فہرست میں ترمیم پر مشتمل ہیں جمہور کشمیر لوکل باڈیز قوانین ترمیمی بل دوہزار چوبیس آئین جمہور کشمیر شیڈیول کاسٹ آرڈر ترمیمی بل دوہزار چوبیس اور آئین جمہور کشمیر شیڈیول ٹرائپ آرڈر ترمیمی بل دوہزار چوبیس کو اس ہفتے کے شروع میں لوگ سبا نے منظور کیا تھا جمہور کشمیر میں ریاستی اسمبلی کو بحال کیے جانے کا مطالبہ کشتوار سڑک حادثے میں دو افراد لکمہ اجل گیارہ دیگر زخمیں ظلہ کشتوار میں جمعہ کو پیش آئے ایک سڑک حادثے میں دو افراد لکمہ اجل بن گئے ہیں جبکہ گیارہ دیگر زخمیں ہو گئے ہیں پولیز ذرائع نے بتایا کہ کشتوار کے مچل علاقے ہاکو پلائی میں جمعہ کو ایک گاڑی ٹاٹا سومو زیر ریجسٹریشن نمبر جے کے ستارہ تریہتر اٹھتر ڈرائیور کے کنٹرول سے باہر ہو کر خائی میں جا گری انہوں نے بتایا حادثے میں تیرہ افراد زخمیں ہوئے جنہیں فوری طور پر قریبی ہسپتہ لے جایا گیا جہاں پہنچنے پر ڈاپلون نے زخمیوں میں سے دو افراد کو مردہ قرار دیا ہے جمع کرنے کی تاریخ میں توسی وادی میں چاکو زنی کا ایک اور واقع نوجوان زخمی شمالی کشمیر کپوڑا زلہ میں چاکو زنی کے ایک اور واقعے کے چند گھنٹے بعد جمعہ کو وسطی کشمیر کے سرنگر زلہ میں اسی طرح کے ایک اور حملے کی اطلاح ملی ہے جس میں نوجوان زخمی ہوا ہے پولیز ذرائع نے بتایا کہ چاکو زنی کے ایک تازہ معاملے میں سرنگر کے مندر باغ علاقے کے ریاشی شفایت احمد نامی ایک نوجوان کو نامعلوم افراد نے زخمی کر دیا ہے جنہوں نے اس پر چاکو سے حملہ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ اسے پوری طور پر قریبی ہسپتہ لے جایا گیا جہاں وہ زیر عراج ہے ٹارگٹ ہلاکتیں ہمارے پروس ملک کی ساز سے ہیں آشو کول